بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم میں اگر فوسفیٹ کم ہو جائے تو اس کی کیا علامتیں آتی ہیں اور کیسے پتا چلے گا کہ میرے جسم میں فوسفیٹ کم ہو فوسفیٹ ایک نہایت ہی اہم نمکیات کا حصہ ہے اور مختلف لیب ویلیوز مختلف ویلیوز کو کھوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جنرلی جب جسم کے اندر مگنیشیم 1.6 سے بھی نیچے چلے جائے تو وہ بہت ڈسٹربنگ ہو جاتا اور دو سے نیچے بھی بازکات پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ون سے نیچے جانے کے اوپر آپ کو ٹیکے کی صورت میں ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے فوسفیٹ جب اپنی رینج اور مختلف لیب ویلیوز مختلف رینج کوٹ کرتی ہیں اس لئے کسی ایک رینج پہ پھولی طریقے سے اور یونٹس پہ پھولی طریقے سے آپ کو یاد کروانا وہ بیمانی ہے آپ رینج میں دیکھیں اگر وہ رینج سے نیچے جا رہی ہے تو اس صورت کے اندر فوسفیٹ جون صاحب وہ کم ہے اور اس کو ہم ہائپو فوسفیٹیمیا کہتے ہیں لو فوسفیٹ جسم کے اندر شدید کمزوری کا باعث بن سکتا ہے اس سے پورے جسم کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے جان ختم ہو گئی اٹھا نہیں جاتا چلا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا اور ساتھ ساتھ جسم مکمل طور پر دکھنا شروع ہو جاتا آپ یہ درد بازکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پٹھے ہاتھ لگانے سے بھی درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس صورت کے اندر ایک ڈینجرس پرابلم بن سکتا ہے کہ پٹھے جون سے ان کی دیواریں جون سے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں فوسفیٹ دراصل ہمارے جسم کے اندر یا سیلز کے اندر والا ہے جس طرح کچھ لوگ گھر کے اندر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ باہر سڑکوں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو فوسفیٹ کی ڈیوٹی اندر ہے سیلز کے اندر اور یہ اندر انہی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اگر یہ موجود نہ ہو تو گھر نہیں چلتا اس صورت کے اندر انرجی پروڈیوس نہیں ہوتی جسم میں جان نہیں رہتی اور شدید کمزوری تھکاوٹ اور اس طرح کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے سیرم کا فوسفیٹ کروانا ہے لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنے گردے کے باقی نمکیات بھی دیکھ لینے ہیں کیونکہ عمومی طور پر جب ڈسٹرپ ہوتا ہے تو وجہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ باقی گردے کی کارکردگی اور اہلیت پہ بھی کام کر رہی ہوتی باسکت آنٹ بھی انوالو ہوتی ہے اس طرح کے کام کی خرابی کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے ہسٹی موشن کی لوز موشن کی الٹی کلے باسکت وہ لوگ جو شگر کی وجہ سے بیماری یہ کیٹو ایسی ڈوسیز نام کی بیماری اس کی وجہ سے ہسپیٹل میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو انسولین لگری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی فوسفیڈ جسم کے اندر چلے جاتا ہے یعنی سیلز کے اندر چلے جاتا ہے سڑک سے اندر جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چلے جاتا ہے تو باہر بچتا ہی کچھ نہیں اس صورت کے اندر ہمیں پھر انسولین کی تھیرپی کو روکنا پڑتا ہے اور کچھ اور راج کرنے پڑتا ہے کے ساتھ چیک کرنا ہوتا ہے یہ علامتیں جو انسی ہیں اس کے بعد جب آپ کنفرم کر چکے ہوں کہ فوسفیڈ کام ہو چکا ہے تو نیکس ٹیپ جو انس ہے وہ پھر ٹریٹمنٹ کا آتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے دوائیاں بڑے مشکل مشکل سے نام ہیں آسانی سے اویلیبل بھی نہیں ہیں دیکن وہ ڈاکٹرز کی تک ہی محدود رہنے دیں آپ اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں کیونکہ ان کا استعمال آپ کی مرضی سے دینجرس ہو سکتا آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ فوسفیڈ کام آیا تو ڈیری پروڈکٹس یعنی کہ دودھ یا دودھ کی بنی ہوئی چیزیں جو انسی ہیں وہ فوسفیڈ اپنے اندر زیادہ رکھتی ہیں تو ان کے استعمال کے ساتھ آپ کا جسم فوسفیڈ کے اندر بہتری لے کے آنا شروع ہو جاتا کتنا لینا ہے کب تک لینا ہے یہ فیصلہ بھی بہت مشکل ہوتا فوسفیڈ کی کمی کے اندر بازکت انیما جو کلین انیما ہوتا ہے جو پکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا بھی کچھ چمچ ہمیں دینے پڑتے ہیں اگر ہمارے پاس دوسری عدویات نہیں موجود اور وہ کھانے کی چیز بن جاتی اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ تو کسی اور مقصد کے لیے تھا اسے یہاں پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوائیاں موجود نہ ہوں اور جیسے کہ پاکستان میں اورل فارم میں بہت اچھی دوائیاں ایون کے ٹیکے کی صورت میں دوائیاں آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر بازکت یہ والا کام بھی کرنا پڑتا کبھی بھی یہ کام آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا آپ کا موالج آپ کو بتایا گا میں اس کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید غلطی سے یہ علاج لکھا ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا لیکن یہ ہی اس کا علاج ہے اور اس صورت کے اندر بہت سارے لوگ بہتر بھی ہوتے ہیں جو ہی بہتر ہوتے ہیں اس علاج کو روک دیا جاتا ہے اس سے ایساچ کوئی خطرناک والا معاملہ نہیں بنتا اگر فوسفیٹ کو کنٹرول نہ کیا جائے اور وہ ون سے نیچے رہتا جائے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پٹھوں کی دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں اور اس صورت کے اندر معاملہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور پھر گردے کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے دل کے بند ہونے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جسم کے توٹل نظام کو مفلوج کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ